یہ اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ لیٹلی جب آپ ایک دو دن پہلے ملے ہیں خان صاحب سے اور اس سے بھی پہلے آپ نے کافی خدشات اور خوف کا اور ان کے نفیریس ڈیزائن جو ان کے دشمن ہیں ان کی طرف بڑا خوف زدہ ہو کے آپ نے لوگوں کو آواز دی تھی تو ابھی ان کا کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہے خان صاحب کا اور ابھی کیا حالات ہے اور آگے آپ کیا دیکھتی ہیں جی علیمہ خانم دیکھیں آپ نے پوچھا کہ تھوڑے دن پہلے جب ہم گئے ہیں جیل جو ہماری ملاقات کا دن تھا وہ ٹیوسری تھا اور اس دن ہم پانچ چھے مینے سے جا رہے ہیں اڈیالا جیل اور وہاں پہ جو صورتحالتی وہ کوئی اس سے ایک جو انسان کو فیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ کوئی چیز ایسی چیز کرنے لگے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں بیڈ فیلنگ اچھی فیلنگ نہیں تھی کیونکہ بلکل جگہ خالی کرتی تھی وہاں میڈیا ہٹا دیا تاکہ کوئی دیکھے نہ کوئی کسی کو اجازت نہیں تھی ہمیں بھی اجازت نہیں دی گئی ٹیوسری کو اور میڈیا کو کوئی دو کلومیٹر دور بھینگ دیا تو یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے لگ رہا تھا ایسے جیسے کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے کس چیز کی تیاری کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں جی دہشت گرد پکڑے گئے وہ وہاں پولیس والوں سے پوچھے کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہ دو کلومیٹر دور کوئی دو بندے پکڑے گئے ہیں اب یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں تو یہاں کے بڑی پرانے زمانے کی سکرپٹ لگ رہی ہے اس سینچری کی بھی نہیں سکرپٹ ہوئے گی کہ آپ کسی گاؤں سے دو بندے پکڑ کے کہہ دیں کہ جی اب یہ کوئی دہشت گرد انہوں نے اڈیالا جیل میں جانا تھا مارنے کے لیے اڈیالا جیل میں دو افغانیوں نے آنا تھا کرنے کے لیے کتنی اہمک آنا بات ہے اب ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن ہاں یہ ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ مریم نواز اس وقت جو چیف منسٹر لگی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اگر یہاں کچھ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ یا امران خان کے ساتھ یہ مریم نواز چیف منسٹر کی ذمہ داری ہوئے گی تو اس کے بعد ان کا اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی کیونکہ ہم نے بالکل ہم باہر جا کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا ہم تو یہاں پہ اچھی خاصہ دھرنا کر دیں گے لائرز بھی کھڑے ہو گئے کیسے آپ اجازت نہیں دیں گے کوٹ لگ گیا ڈیڑھ گھنٹا ہم باہر کھڑے رہ ہمیں اندر نہیں آنے دیتے جب کوٹ لگتا ہے تو ہماری اجازت ہے اندر جانے کی نہ لائرز کو اندر جانے دیں نہ ہمیں اندر جانے دیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہمیں اجازت مل گئی تو اسی دن ہمارا جو بہت اہم کیس ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سارے اور جو بہت بڑی سپورٹ ملی وہ ہمارے پارلیمنٹیرین سے ملی نیشنل اسیمڈی کے سارے پارلیمنٹیرینز وہ عمران خان کے اسلامباد ہائی کورٹ کی جو اپیل لگ کی دیکھ رہے تھے کہ اگر اپیل ایکسپٹ ہوتی ہے کہ نہیں جو کنوکشن کو جس کو عمران خان تب رہا ہوں گے جب یہ جو انہوں نے بلکل بوگس اور جالی کیسز ٹرائل کورٹ میں جیل کے اندر کی ہیں جب وہ اب ہائی کورٹ میں لگیں گے ہائی کورٹ میں جب ڈبل بینچ بیٹھتے ہیں جو اب ہمیں سمجھ آئیے پہلے چیز کی سمجھ نہیں تھی کنوکشن وہی اوورٹرن کر سکتے ہیں اور عمران خان کے اب سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس ہیں یہ اس وقت ہائی کورٹ میں لگ گئے ہیں ڈبل بینچ کے آگے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ انصاف دیں گے کیونکہ وہ اتنے ہمہ کانہ کیس ہیں ہم اس تھی اچھی بات ہے کہ یہ پبلک میں آگئے ہیں تاکہ جب ہمارے پارلیمنٹیرینز آ کے دیکھیں گے کہ کس قسم کی یہ کیسز جب سنائیں گے کہ وہاں ٹرائل کورٹ میں کیا ہوا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ججز بھی اس کے اوپر انصاف دیں گے تو پارلیمنٹیرینز نے بڑی اچھی سپورٹ دی اس سے ہمیں بڑا خوصلہ آیا عمران خان کے لیے بھی اور منڈے کو جب یہ اپیل کی شروعات ہوئیں گی ڈبل بینچ کے آگے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو تب بھی سب پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ وہ آئیں گے اور وہ یہ ہیئرنگ کے اندر موجود ہوں گے تو ہمیں اسے ذرا خوصلہ ہوتا ہے